پردیش میں کورونا کے ایکٹیو مریضوں کی سنکھا 1786 وہیں دیش میں ایکٹیو مریض بہت 44,029 اور ایوڈیا کے سادو سنتوں نے کورونا سنکھر ملکان میں ایوڈیا کے سفائی کرنے والے سوچکاروں کو کیا سممان پش پا برسا کر کرونا یودھاؤں کا کیا گیا سواغٹ نمازکار میں ہوں ویجیش واسطورب سماچار وستار سے پردھان منتری نریندر مودی راجیوں کے مکھ منتریوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سمبات کر رہی ہیں پردھان منتری کی راجیوں کے مکھ منتریوں کے ساتھ یہ پانچویں بیٹھک ہے بیٹھک میں دیش میں کورونا وائرس سے جوڑے ویبھن پہلوں پر چرچہ ہو رہی ہے دیش میں لاکڈاؤن کے تیسرے چونہ سترہ مئی تک ہے مانا جا رہا ہے کہ اس بیٹھک میں لاکڈاؤن پر آگے کی رنیتی تیہ کی جائے گی پی ایم مودی نے ویبھن اوسروں پر کوویڈ نائنٹین چنوٹی سے نبٹنے کے لیے راجیوں اور کیندر کے بیچ نکٹ سہیوک سے کام کرنے کی آوشکتہ پر بل دیا ہے پردھان منتری کی راجیوں کے مکھ منتریوں کے ساتھ آخری ملاقات سبتائیس اپریل کو ہوئی تھی بھارتی ریل کورونا وائرس لاکڈاؤن کے قارن بند پڑی ہوئی یا سترینوں کا سنچالن بارہ مئی سے شروع کر رہا ہے ریل منترالے نے اسے لے کر ایک وسترتی یوجنا بنائی ہے شروعات میں کم سنکھیا میں ہی ٹرینوں کا سنچالن کیا جائے گا اس کے لیے بکنگ شروع ہو چکی ہے وہیں گرہ منترالے نے چنندہ سپیشل ٹرین کی آواجاہی کے لیے ایس او پی جاری کیا ہے جس کے مطابق گرافکس اس طرح سے آپ کے سامنے آپ کے سٹرین پر کیندری گرہ منترالے اور سواس منترالے کے سلاح پر بھارتی ریل دھیرے دھیرے یا سترینوں کا پریچالن پھر سے شروع کرے گی یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ٹرینوں کی آواجاہی اور پریچالن کے علاوہ ٹکٹ بکنگ اور انجانکاریاں ریلوے بیاپک طور پر پریچالت کرے گی کیول وید کنفرم ای ٹکٹ والے یاترینوں کو ہی ریلوے سٹیشن پر پریش کرنے کی انمتی ہوگی یاترینوں کی آواجاہی اور ان کو اسٹیشن تک پہنچانے یا ان کو وہاں سے لانے کی ویوستہ وید کنفرم ای ٹکٹ کے ذریعے سنشت ہو سکے گی یاترینوں کے لیے فیس کور یا ماسک لگانا بہت انیوارے ہوگا اپر مکھ سچیو گرہ اونیش عوستی نے پریش کے مادھیم سے بدایا کہ مکھ منتری نے کوویڈ نائنٹین کے سنکرمان پر پر بھاوی نیانترن اور سترکتہ بھرتنے کے نردیش دیئے ہیں کوویڈ اسپتالوں میں بیس مئی تک دھائی ہزار اترکت بیٹ بڑھانے کے لیے مکھ منتری نے نردیشت کیا ہے منڈیوں کے مادھیم سے سنکرمان نہ ہو اس کا بھی دھیان رکھا جائے گا پرواسی کامگاروں اور شرمکوں کو راشن کٹ اپلپد کرائی جائے گی نراشت لوگوں کو راشن کٹ کے ساتھ ایک ہزار روپے بھی بھرن پوشن بھرتے میں دیے جائیں گے کوویڈ اور نان کوویڈ اسپتالوں میں الگ الگ پر بھاری نیوکت کیے جائیں گے ٹیم لیون کی بیٹھک راتہ دس بجے لی ہے آج انہوں نے پوری ٹیم کو سب کو سنکرمان پر پربھاوی نینترن کے لیے سجکتہ بھرتنے کا نردیش دیا ہے سرپرثم ان کا نردیش یہ ہے کہ ایک اور جہاں L1, L2, L3 کے بیٹھ جو لکش تھا باون ہزار اس کو جہاں پورتی کر لی ہے اب دوتی لکش انہوں نے رکھا ہے کہ اگلے آنے والے سمیہ میں 20 مائی تک پچھس ہجار بیٹھ اور جو ہے تیار کھن لیے جائیں اور اس کو پچھتر ہجار کے پار کرتے ہوئے انتطور گتوہ ایک لاکھ بیٹھ کی ویہستہ ہمارے پردیش میں ہو مکہ منتری جی نے میڈیکل انفیکشن کو پربھاوی روپ سے روکنے کے لیے آپ کو معلوم ہے ویڈیو کانفرنس کے مادہم سے سبھی میڈیکل کالجز کو بہت ہی سکت اور بہت ہی کلیر کٹ نردیش دیئے ہیں ساتھ ساتھ کرشی بھاگ کو منڈیوں میں انسفیکشن نہ ہو اس کے لیے بھی انہوں نے بہت سپشت نردیش دیئے ہیں مکہ منتری جی نے جو ٹرین سے لوٹنے والے ہمارے شرمک ہیں ان کی پوری ویسترط سمیشہ ایک ایک پردیش کی انہوں نے ایک ایک پردیش سے آنے والے شرمکوں کے لیے جو ٹرینز آ رہی ہیں ان کی سمیشہ کی جو ہر جنپد میں ان کو ریسیب کر کے ان کا میڈیکل کورنٹائن میڈیکل ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کی سمیشہ کی کورنٹائن سینٹر میں جب بھیجا جا رہا ہے اس کی سمیشہ کی کورنٹائن سینٹر سے ہوم کورنٹائن جاتے وقت پرتیک کو بھوجن کا پیکٹ ان کو راشن کا پیکٹ ملے جس میں کی آٹا، ڈال، چاول اس کے ساتھ ساتھ مسالہ، تیل یہ پوری ویستہ ہو اور ایک بھی کامگار ایسا نہ ہو جس کو کی ویداؤٹ راشن کا سامگری کے لیے بھیجا جائے پندرہ دن کی راشن سامگری کے لیے یہ بھی انہوں نے سمیشہ کی اس کے علاوہ پرمک سچیف شکشا چکتسا آمیت موہن پرساد نے بتایا کہ اتر پردیش میں کورونا سنکرمن کے ایکٹیو مریضوں کی سنکھیا ایک ہزار ساتھ سو چھیاسی ہے سولہ سو پچپن مریض اپچارت ہو کر گھر جا چکے ہیں کل جانچ میں چار ہزار ایک سو تیرالیس مریضوں کی جانچ کی گئی ہے اب تک پردیش میں ایک لاکھ تیس ہزار آٹھ سو تیرانوے ایک ہزار ساتھ سو چھیاسی ون سیون ایٹ سکس ابھی تک کل سنکرمیت لوگوں میں سے ایک ہزار سیسو پچپن پرنطا اپچاریت ہو کر اپنے گھر کو واپس جا چکے ہیں ایک ہزار ساتھ سو چھیاسی لوگ ویبین چکتسیالیوں میں یا چکتسا مہاویدیالیوں میں بھرتی ہیں اور ان کا علاج چل رہا ہے کل چار ہزار ساتھ سو تیتالیس 4743 لوگوں کے سیمپلز کی جانچ ہوئی بیس پرکشالوں کے مادھیم سے اور اب تک پردیش کے ایک لاکھ تیس ہزار آٹھ سو تیرانوے سیمپلز کی جانچ کی جا چکی ہے اور بولٹین میں آگے بڑھنے سے پہلے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک موسیقی جو ساتھ سو تیسارا انڈیا موسیقی 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 دھارک ہیں لاگ ڈاؤن کے بعد کام نہ ملنے سے ان جوپ کارڈ دھارکوں کی مزدوری چھن گئی تھی لیکن پھر سے منڈرے کا کار شروع ہو جانے سے ان کو کام ملنا شروع ہو گیا ہے جس سے ان مزدوروں کو سہولیت ملی ہے مہاماری کے چکر میں جو ہے کافی بلاگ ڈاؤن ہوا گورنمنٹ ساری پریسان ہوئی مزدور پریسان ہوئے گھر میں لوگ بند رہے باہر نکلنا آنا جانا مہاماری چکر میں جو ہے لوگ نکل نہیں رہتے اس لئے جو ہے ابھی بیس تارک سے بیس اپرائل سے جو ہے مانین موڈی جی نے جو ہے جو منڈگا والی جو جنا ہے اس کے تحت بیس تارک سے اوپن کیا کہ گاؤں میں ہیں مردوروں کو کام دیا جائے جس سے ان کا جیوانی اپن ہو سکے گئے مردی جی نے دینی تالاب کے وہ ہے میں مجبوری کر کے اپنے لڑکے بچن کا سیوہ ستکار میں جوٹا ہوں مجبوری کر کے پردان منتری مردی جی کے دھنوار اور بہت بڑی گریبن کی سیوہ میں جوٹی ہیں مردی جی نے کام دیا جہاں ہم لوگ یہاں مردی جی نے کام دیا جہاں ہم لوگ نرے گاں میں کام کر رہے ہیں اور بلٹین میں آگے بڑھنے سے پہلے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک موسیقی موسیقی کورونا ویشک مہاماری کا دنش جھیل رہے گونڈا کے لوگوں کو کیندر سرکار کی پردان منتری غریب کلیان یوجنا کے تحت نشل کو خادیان مل رہا ہے راج کی سستے گلے کی دکانوں پر سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کراتے ہوئے لائن میں کھڑا کر پہلے ہاتھوں کو سابن سے دھلا کر سینٹرائز کرا کر راشن دیا جا رہا ہے ان دکانوں کا زلہ پورتی ادھکاری نے بھی ریالٹی چیک کیا تو لوگ سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرتے دکھائی دیئے اور راشن لینے کے لیے وکاس خند پندری کرپال کے گاؤں سوہسا پرسا جھنجری وکاس خند کا مشرولیا جانکی نگر کا کو اپریٹی بس اڈا لوگوں نے لاکڈاؤن میں کوئی کارن نہ ملنے پر نشل خادیان وطن سے ان کا بھرن پوشن ہو رہا ہے مجھے سرکار کے طرف سے ہر طرف گھلہ مل رہا ہے پچیس کیلو سرکار لاکڈاؤن کے وجہ سے میں بڑھے کا کام کرتا ہوں اس لیے میرا کام چل نہیں رہا سرکار کو میری طرف سے دھنوگا دیں یہاں آئین ہے کوٹے دار کھیاں گلہ لینے نائی پہلے نائی پہلے نائی پہلے سپڑا ہے لاکڈاؤن چل رہا ہے ایسا ہے مجھوری میند نہیں لگ رہا ہے کار کے وجہ سے نہیں کھا رہے ہیں ہم سبے اور سرکار کو دھنوگا ہے کورونا وائرس سنکرمن کے درشتگت لاکڈاؤن 3.0 کے چلتے فتح پر زلے میں تین کرونا پوزٹیو مریض ملنے کے بعد زلہ گرین زون سے آرنج زون میں شامل ہو گیا ہے جنپد واسیوں کو سہولیت دینے کے لیے ویو سائک گتویدیوں کو کھولے جانے پر ریاد دی گئی ہے تیسرے دور کے لاکڈاؤن میں کرانہ سٹور، سبزی دکان، میڈیکل سٹور کے علاوہ اوشک دکانیں، کولر، موٹر، میکینک، ایسی مرمت، اسٹیشنری شاپ، موبائل مرمت اور ریچارج بھون نرمال سامگیے کی دکانوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ کھول دیا گیا ہے جس سے گرمی کے سمعے میں لوگوں کو ان دکانوں کے کھلنے سے سہولیت مل سکے ہم نے کھل گئی ہیں ابھی تک جو بچوں کتابیں نہیں ملے تھی پوری ہو رہی تھی کل سے ہم لوگ گورنمنٹ گادیس ہوا ہے دس سے پانچ کا سمعہ ہے دکان کھلنے کا اور ہم سب لوگوں کو کتابیں اپلت دکارا رہے ہیں سبھی بچوں اور ریچارنسنگ کا فائلن بھی ہو رہا ہے آپ نے پرمیسن دیا ہوا ہے کہ دس بجے سے پانچ بجے تک آپ کھول سکتے ہیں بجلی کی دکانیں اس لئے ہم لوگ تھوڑا سکھولی ہیں کہ سائد کچھ کام زندہ شروع ہو جائے دکان تھوڑے سمعے ملا ہے ہم لوگوں کو تو کافی رہت کے چیز ہے کیونکہ گھر میں کافی چیزیں ہیں فین گل بڑھ ہیں موٹر پانی نہیں آ رہی ہے کم سے کم ہمارے لوگوں کے لئے بارے میں کچھ سوچا کم سے کم تھوڑا سمعے نکالا ہم لوگوں کے لئے کہ ہم لوگ اپنے گھر کا کام کرا سکتے ہیں اور بجلی ہے ان کو کمپسری ہے ان کے لئے بہت بہت سکرک جا رہے ہیں کچھ سوپس ہیں راسان سوپس، اسٹیس میں سوپس ہیں اور کچھ بچوں کے حساب سے جو سٹیڈی مٹیرل کی دکانیں تھیں ان کو کھولا گیا ہے جس میں ان کو پڑھائی میں جو دکت ہوئی ہو رہی تھی آن لائن پڑھائی تو ویسے چالو ہو گئی تھی سکولوں کے طرف سے ویسے ہر کوئی آن لائن کے حساب سے نہیں ببنا ہوتا اور چھوٹے بچے تو اور نہیں تو وہ اپنے آپ کو جلدی نئے محول میں ڈھال پا رہے تھے تو اب کچھ کتابیں بھی ملنے لگی ہیں اسکول کی طرف سے دیسن ڈردیس دیے جا رہے ہیں بچوں کو اسی حساب سے پھر اب کتابوں سے پڑھیں گے تو زیادہ سہولیت ہوگی کورونا مہاماری کے چلتے بچاؤں کے لئے لاغو لوگ ڈاؤن میں بھزے بارہ سو پرواسی اور شرمکوں کو گجرات کے اہمداباد سے سپیشل ٹرین کے ذریعے لائے گیا ہے اس ٹرین میں اتر پردیش کے ویبنے زلوں کے نیواسی پرواسی وشرمک آئے ہیں ایٹا میں پولیس پرشاسن واساماجک سنگٹوں نے سبھی پر پھولوں کی ورشا کی ہے یہ ٹرین ایٹا ریلوے سٹیشن پر کل پہنچی تھی جس میں تقریباً بارہ سو مزدوروں کو لائے گیا ہے اس دوران ایٹا ریلوے سٹیشن پر سوشل ڈسٹینسنگ کا پارن کراتے ہوئے پولیس پرشاسن، ریلوے پرشاسن، روزوے ویبھاگ سہیت انی سما سے بھی اس ویوستہ میں چھوٹے رہے سبھی کو ٹرین سے اترنے کے بعد ڈاکٹروں دوارہ جانچ کی گئی ریلوے سٹیشن، بس اور سبھی چیزوں کو سینٹائزر کیا گیا زلہ پرشاسن دوارہ سبھی لوگوں کو کھانے اور پانی کی بوتل اور ماسک دے کر بسوں میں بیٹھایا گیا آمدہ آباد سے ایک سپیشل ٹرین سربیٹ ٹرین آئی ہے جس میں باہر سوڑ لوگ آئے ہوئے ہیں وہ چو سوڑ جیلو سے سماندیت ہوں ہیں ان کو سفچے پہلے دیکھئے ہیں سرے لگے کہ کنارے سب جگہ ہم لوگ پلیٹ فارم پر گولے بنا رکھے ہیں سب لوگ اتر کر کے گولے میں کھڑے ہو جا رہے ہیں ہم جنپدوار ان کا نام پکار رہے ہیں نام پکار کر کے لائن سے آ رہے ہیں اور باہر نکل رہے ہیں وہاں باہر نکلنے کے بعد ان کا انسکریننگ کر رہے ہیں میڈکل پریشنوں کا کر رہے ہیں میڈکل پریشنوں کا کر رہے ہیں کاؤنٹر پر جہاں پر کھانا رکھا ہوا ان کا لائنچ پیٹ رکھا ہوا لائنچ پیٹ کر کے وہ سماندیت بسوں میں بس بھی ہم نے پہلے ستاکر رکھے ہیں جلے بسوں میں جا کر ہو سیدھے بیٹھ رہے ہیں تو ہم ان کا پورا دھیان رکھ رہے ہیں اور پورے کیمپس کو ہم نے سنٹائیسن گرا رکھا ہے بس کا بھی گرا رکھا ہے اور پورے اس پلیٹ فارم کو ہم نے سنٹائیسن گرا رکھا ہے سوشل ڈیسٹینسی کامینٹر کر رہے ہیں بہت پیٹر سے اکشتر سے ہم نے بڑا کر رہے ہیں اس لئے گولیں ہم نے بڑا رکھیں ہیں اسرمے کے سپیسل ٹرین آمد آباد گزراب سے کل کے ابھی ایٹا جنپت میں پہنچی ہے اس میں بارہ سو کامگار پروازی آمد آباد سے بدانوں میں کل آئے آندھی توفان سے الگ الگ تھانا شیطروں میں تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے جنپت میں ایک درجن سے آدھے کے پشووں کی جان چلی گئی تیز ہوا کے ساتھ آئی بارش تھے کئی جگہ پیر اکھڑنے بجلی کی لائن ٹوٹنے سے ودد وستہ بھی ٹھپ ہو گئی ہے بدانوں کے زلادکاری کمار پروشان نے بتایا کہ کل شام آئی آندھی توفان سے بدانوں کے صدر تحصیل میں ایک سہسوان تحصیل میں ایک اور بسولی تحصیل میں ایک وقتی کے موت ہو گئی ہے مرتکوں کا پوست مارٹم کرا کر انہیں تدکال فوری راحت کے طور پر پرتک مرتک کے پریجنوں کو چال لاکھ روپے کی دھنراشی دی گئی ہے ساتھی جنپت میں جو بھی پشوہانی ہوئی ہے ان کو بھی شاسن سے جو بھی دھنراشی نردھائیت ہے وہ دی جا رہی ہے ساتھی جنپت میں بجلی کی لائن بھی ٹھیک کرائی جا رہی ہے ساتھی جنپت کے تین الگ الگ تحصیلوں میں بسولی میں ایک سہسوان میں ایک اور صدر میں ایک مرتک ہوئی ہے تینوں بیکٹوں کے پوست مارٹم کروا کے ان کو جو بھی ایکسپریسیا دھنراشی ہے چار لاکھ روپے پرتی مرتک کے انزار سے ان کو رہت ساہتہ راشی دی جا رہی ہے اس کے علاوہ کچھ سنکھیاں میں ہماری جو ہے گوونش کی بھی مرتک ہوئی ہے ان کو بھی ان کا بھی بیورا تحصیل بار بنوا کے جس میں نردھاریت دھنراشی انومن ہے وہ ان کو دی جا رہی ہے کئی جگہ پیڑ پودے بھی گرے اور بجلی کے پول بھی کئی جگہ گرے جسے کی بجلی آپورتی میں بیو تھان آیا اس کو درشتگت رکھتے ہوئے سمبندت ایکسینس کو اور ایسی ہائیڈل کو بھی سوچت کر دیا گیا تھا ان کے دوارہ اس پہ مرمت کا کاریت جاری ہو گیا ہے اور ہمارا یہی پریاست ہے گا کہ یہ جو رہت سامگری ہے یکہ شگر جو بھی کسان ہیں ان کو پہنچ جائے اسے انہیں فوری رہت ہوں گیا مکہ منتریوں کے عدیتنات نے میرٹ کانپور اور آگرہ میں وشش ٹیموں کی تیناتھی کی ہے جو کورونا سنکرمن پر پوری طرح سے نظر رکھے گی میرٹ میں پرمکسہ جیو سچائی ٹی وینک کٹیشور اور آئی جی لکشمی سنگھ کو کمان سوپی گئی ہے بچت بھون میں کمیشنر انیتا سی میشرام زلہ ادھکاری انیت دھگرا سمیت چکتصہ ویبھاگ کے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی ہے بیٹھک کے بعد انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ زلے میں لاکڈاؤن کا کڑائی سے انپالن کرایا جائے گا زلہ ادھکاری نے بتایا کہ میرٹ زلے میں کورونا پوزٹیو مریضوں کے سنکھیا 245 ہے جن میں سے صرف چھانسٹ لوگوں کو ٹھیک ہو کر گھر جا چکے ہیں میرٹ میڈکل کالج میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں جنہیں سی ایم او آفیس سے جوڑا گیا ہے وہاں سے پوری طرح سے مانیٹرنگ ہوگی زلے میں باون ہارڈ سپاٹ ہیں جن میں سے تیرہ گرین زون میں اور چار اورن ریزن میں آ چکے ہیں شام کو ہم لوگ لائن ڈالٹر لوگ ڈاؤن پر فوکس کریں گے الگ الگ ایریاس پر فوکس کریں گے آج جو اوورال سی ایم او سی ایم ایس ان کے جو لائن ڈپارٹمنٹ نیچے ہے میڈیکل ہال پر ان کے ایشیوز پر ڈیپ ڈسکشن گیا ہے ان ڈیپٹ میں جس میں کمیشنر ڈی ایم ہمارے جو سینئر فیکلٹی آئے ہیں لگنوں سے ایس جی پی جی آئی سے ہم بیٹھ کے ان کو فلگ ان کرنے کے لئے پورا کوشش کریں گے اور لیپسس گیپس کو اور جہاں جہاں اگر کوئی لیپسس ہوا ہے تو رسپونسپلٹی بھی فکس کریں گے ابھی ہم لوگ سٹارٹنگ میں ہیں تو اتنا میں کہوں گا ان ڈیپٹ میں جا کے جو بھی ایشیوز ہے اس کا سمادھان نکالنے کا پورا کمیٹمنٹ کے ساتھ ہم کوشش کریں بہترین پوزیٹیو جو ہے دو سو پنتالیس کیس آئے ہیں اس میں سے جو ہے ہمارے سکھٹی سکھ جو ہے وہ ڈیچار جو گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے الون میں سی ایسی میں اٹھائیس ہمارے ایڈمیٹ ہے باقی 63 جو ہے ہمارے یہاں پہ الارم میڈیکل کالیج میں ہے اور باقی جو الون اسیمٹومیٹک ہے ہمارے ملائم سنگھ میڈیکل کالیج میں ہے اور سب ہی جائے گا ڈاکٹرز کی ٹیم لگی ہوئے اور ہم لوگ اس کو انشو کرا رہے ہیں کہ سب اچھے سے جلدی سے ٹھیک ہو جائے دیکھیں ابھی ٹوٹل باون ہمارے ہاتھ سپورٹ ہیں جس میں سے ہمارے تیرہ جو ہے گرین جون میں آ چکے ہیں چار ہمارے جو ہے اورنج میں ہے اور باقی جو بچے وہ ہمارے جو ہے ریڈ میں ہیں اور جلدی جو ہے آگامی دنوں میں بھی جو ہے یہ سب ہمارے گرین ہو جائے لخنوں کے گرامیڑ شیطر ملیہباد میں آئی کل تیز آندھی نے آموں کے ساتھ ساتھ آم جن مانس کو بھی کافی نقصان پہنچایا ہے پاٹھا گنجن نیجا بھاری میں گرامیڑ مہیلا کے گھر پر پڑوسی کی دیوار گرنے سے گرامیڑ مہیلا کا گھر ڈھے گیا اور اس کی بھتیجی بھی گھائل ہو گئی باقوان امیش شیاطوں نے بتایا کہ تیز آندھی نے باقوں میں پچاس پرتشت آموں کی فصلوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے ایک ہی میرا کمرہ تھا اسی میں رہتے تھے کالونی بہت پہلے پردان نے دیا تھا بڑے ببو پردان میں چالیس اجار والی وہی کالونی میں ہم رہتے تھے اب وہ میری کالونی ایک کمرہ تھا ٹوٹ گیا اب ہم کہاں جائیں کس کے گھر میں رہے جا کے سب تحس نیس ہوگا سب کچھ ٹوٹ گیا چولا تک ٹوٹ گیا کیسے کھانا بنایا برطن تک ٹوٹ گیا کیسے کیا کریں کیسے بچوں کو کھانا کھلائیں یہ کل آندھی آئی ہے تو پھان اس میں بہت عام کا نقصان ہوا ہے کافی عام گر گیا ہے اور بہت دکت ہوئی جو ہے بہت کافی تیز آندھی تھے جو ہے عام مالو پچاس پرسند گر گیا ہے باغوں میں جو ہے اور ہم لوگوں کی حالت بہت خراب ہے جو ہے اور آگے دیکھو کیا ہوتا ہے جو ہے ابھی تو لاغ ڈاؤن چل رہا ہے اور عام کی پوزیشن بہت خراب ہے اور ابھی تو بنوایا جا رہا ہے ابھی مالو بہت عام پڑا ہوا ہے اور کافی نقصان ہوا ہے کورونا مہماری کے لاؤگ ڈاؤن کے بعد لوگوں کو کسی پرکار کی دکت نہ ہو اس کے لئے داگ گھر کے کرمچاری گھر گھر پیمنٹ دینے کا کام کر رہے ہیں پریا گرہ زلے کے گاؤں میں یہ یوجنا گرامیڑوں کو لاب دینے کا کام کر رہی ہے پوسٹ آفیس کرمچاری پرفل مشرا عدیت مشرو نے بتایا کہ بھارتی ڈاؤگوی بھاگ اندیا پوسٹ پیمنٹ بینک کے آدھار پر ان بیلٹ پیمنٹ سسٹم کے تحت ڈاکیا اور ان کرمچاری اپنے مایکرو ایٹی ایم کے مادیم سے دور ٹو اسٹپ سویدہ بردان کر رہے ہیں آپ کا بینک کھاتا موبائل نمبر اور آدھار سے لنک ہونا چاہیے کھاتا دارک وہ کسی بھی بینک کا ہو وہ دن میں ادھکتم دس ہزار روپے اپنے کھاتے سے نکال سکتا ہے اس کے لئے کسی برپکار کا شارج نہیں لیا جاتا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کورونا مہماری کے کارن لاؤگڈاؤن کی وجہ سے بینکوں میں جہاں بھیڑ ہے وہاں ہم اپنے سٹاف کو بھیج کر لوگوں کو پیمنٹ کرا رہے ہیں اب تک پانچ کرون سے ادھک لوگوں تک اس سویدہ کا لاب دیا جا چکا ہے لوگوں نے بتایا ہے کہ لاؤگڈاؤن میں انڈیا پوسٹ کی اور سے گاؤں گاؤں میں سویدہ نے بھیل کی سمسیہ کو بہت کم کر دیا ہے یہ بہت ہی اچھو سویدہ ہے اور ایسے موقع پر جب یہ خاتنات اسی چل رہی ہے آپ سے موقع پر دھردھر پیشہ پہنچ جانے سے لوگوں پہتو سویدہ ہے لاؤگ ڈاؤن بھی نہیں ٹوٹے گا سوشل ڈسٹینسیم بھی رہے گی اور ہاں ترہ سے سویدہ براپ ہوں گی یہ بھارو سرکات وارہ جو ہے انگیل پوسٹ پیمنٹ کے تحاد ہم لوگوں کو ایپیس کے مادھیم سے جو ہے بفتان کرنے کے لیے کہا گیا ہے جس میں آدھار اور موبائل دو چیزہ نیوار ہیں اور اسی میں جو فنگر لینے کے بعد جو لے لیتا ہے تو اس میں ہم لوگوں کو اس کا بفتان کرتے ہیں اس میں جسے جو جولہ یوجنہ کے انترگرید لوگ ہیں منرگا کے انترگرد جنڈھن یوجنہ کے کھاتے ہیں جو بھی ان کے پبلک کاؤنٹس ہیں چاہے جیسے بھی کاؤنٹس ہو چاہے جیس بینک کاؤنٹ اس کو ہم لوگ نکالتے ہیں گھر جات کے دیتے ہیں کیندر سرکار کی منشہ ہے کہ گاؤں کے ساماجک وارثک ورستہ کو پٹری پر لانے کے لیے گاؤں میں ہی روزگار سجن ہو ایسے میں اس لاکڈاؤن پارٹ 3 میں آزمگرد جنپت کے بائیس فکاس کھنڈوں میں منرگا کے انترگرد پندرہ سو سیتیس گاؤں میں منرگا کار چل رہا ہے جس میں جوب کا اور دھارکوں پرواسی مزدوروں کو اپنے ہی گاؤں میں مزدوری کے ساتھ ساتھ روزگار کا افسر پرابت ہو رہا ہے جنپت کے اوپر شرمائیوکت منرگا ویبی سنگھ نے بتایا کہ اس آفدہ کے منرگا کے تحت سب ہی گاؤں میں کرائے گئے کار تیاری کر لی گئی ہے ورطمان سمیم پندرہ سو سیتیس گاؤں میں تین ہزار دو سو سیتیس جگہوں پر کار چل رہے ہیں جس میں ساٹھ ہزار بانوے شرمک لگے ہوئے ہیں اس آفدہ میں پرشاسن دوارہ ایسی ویوستہ کی گئی ہے کہ کوئی بھی شرمک کام مانگے تو اسے آدھشی کے کام دینے کا ہمارے جو ہم لاکڈاؤن میں کام کر رہے ہیں اور کافی ہمارے گاؤں کے سبھی مزدور بھائی سب لوگ کام کر رہے ہیں آرگنی پردان منطری جی کے مردین آدیس پر جب لاکڈاؤن کے اندرگت کام کرانے کے لیے ہوا تو ہم لوگوں نے ایک ابھیان چلایا دو دیو سی اور جو بھی مزدور تھے ان کے اندر ہم لوگوں نے کاموں میں جا کر رہے کہ آپ سائے لوگ چلیے کام کریے سوشل لسٹنسنگ بنا کر کے اور ہر گاؤں میں ہم لوگوں نے کام سٹارٹ کر آیا اور بلٹین کے اندرگت میں پرمک سمچار ایک بار پھر بردان منطر نرے مدی راجیوں کے مکھ منطروں کے ساتھ کہہ رہے ہیں ویڈیو کانفرنسنگ کورونا وائرس سے جڑے ویبیند پہنوں پر ہو رہی چرچہ لاکڈاؤن پر بھی بنی گے رننی تھی کورونا سنکرمن کے کارنبند پڑی بھارتی ریل کل سے یاتری ٹرینوں کا سنچالن کرے گی شروع اس کو لے کا منطرالہ نے بنائی گستر تیوجنا بکنگ کی گئی شروع اپر مکر سچیف گرہ نے کہا بیس مئی تک بڑھائے جائیں گے کورونا اسپطال میں ڈھائی ہزار سے ادھیک بیلڈ پردیش میں کورونا کے ایکٹیو مریضوں کے سنکھیا ایک ہزار ساتھ سو چیاسی وہی دیش میں ایکٹیو مریض ہوئے چب والیس ہزار انتیس اور اہودیا کے سادو سنتوں نے کورونا سنکرمن کار میں اہودیا کے سفائی کرنے والے سوچکاروں کا کیا ایسا مان پوش و ورپا کر کرونا یودھاؤں کا کیا گیا سواگت اسے کے ساتھ بولٹن میں دیجئے اجازت نمسکار ایک ہزار ہے نا اس کا سب پروپا چلتا ہے کل اس کے بینک اکاؤنٹ میں پندرہ ہزار روپے کا فراوڈ ہوئے پتا ہے اس کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی ہے دیکھنا ٹینشن کیوں میری کوئی گلتی نہیں تھی پھر بھی فراوڈ ہونے پر میں نے تورن بائنک کو انفرم کر دیا آر بی آئی کہتا ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ سے کسی نے دھوکے سے پیسے نکالے ہیں تو بائنک کو جل سے جلد انفرم کیجئے تین دن کے اندر انفرم کیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا جتنا لیٹ کرو گے اتنا زیادہ نقصان اور سون سب چلتا نہیں ہے پراوپر چلانا پڑتا ہے آر بی آئی کہتا ہے چانکار پنیر صدر کرو کم آن بوئیز لیٹس گو پراکٹیس ارے رکی یاد میرا بینک اکاؤنٹ میں گلت انٹری کا پرابلم ہو گیا اے تو بینک کو کمپلین کرنا بینک کو لکھے ایک مہنہ ہو گیا ہے بٹو وہ گوگلی پر گوگلی ڈالے جا رہا ہے رک میں سمجھاتا ہوں جیسے کرکٹ میں تھرڈ امپائر ویسے ہی آر بی آئی کا بینکنگ امبتشمن آر بی آئی کہتا ہے اگر بینک آپ کی کمپلین کو ایک مہنہ ہو گیا